اسلام علیکم جی فیاض نامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بات کریں گے سیمہ ایدر کیس کے حوالے سے اور ایپی سنگھ کے نئے بیان کے حوالے سے جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سچن مینہ کو گولی لگنے کے حوالے سے تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہ سچن مینہ کو گولی لگی ہے جس کی انہوں نے تردید کی ہے مضمت کی ہے کہ سچن مینہ کو گولی نہیں لگی اس بیان کا آپ سمارٹم کریں گے بکول ایپی سنگھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو بنا کر ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سچن مینہ کو گولی لگ گئی ہے اور سچن مینہ جو ہیں وہ ہوسپیٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد انتقال کر گئے ہیں اس چیز کا انہوں نے تردید کی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں نہیں ہونے چاہیے بلکل ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دو طرفہ تعلقات جو ہیں وہ خراب کرنے کے لیے یہ بات کی گئی تو ایک بات تو بلکل کلیر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونے چاہیے جھوٹی بے بنیاد خبریں نہیں پھلانے چاہیے لیکن ایپی سنگھ صاحب کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہ جو خبر پھیلی ہے یہ پاکستانی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پھیلی ہے یا انڈین میڈیا پلیٹ فارم پہ پھیلی ہے میری انفرمیشن کے مطابق یہ خبر جو ہے وہ انڈین پلیٹ فارم پہ انڈین سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ کسی پہ یہ خبر پھیلی ہے جس کی ہم بھی مضامت کرتے ہیں لیکن بلکل ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن گولی تو لگی ہے گولی کہیں اور لگی ہے دل پہ حضر ہوا ہے اس کا وہ لگی ہے غلام حیدر کے پاکستان واپس آنے پر اور نیندیں بھی اڑی ہیں ہاسپیٹل میں شاید داخلہ بھی ہو جائے بی پی بھی چڑ جائے لیکن یہ جو خبر ہے یہ جو ہے وہ بلکل بے بنیاد ہے اپی سنگھ شاید یہ کہنا چاہتے تھے کہ غلام حیدر کے آنے سے سچن کو گولی لگی ہے تو وہ جذبات میں آ کر کہا یہ کہ پہرحال اس میان کی ہم بھی مضامت کرتے ہیں جس نے بھی یہ جاری کیا ہے اور ہم اپنا مقدمہ ضرور جیتنا چاہتے ہیں لیکن میں ڈے ون سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بفضل خدا ہم اپنا مقدمہ لیگل طریقے سے بھن کریں گے اور ابھی لیٹس اپڈیٹ پاکستان میں یہ ہے کہ غلام حیدر بلکل انڈین ہائی کمیشن جانے کے لیے تیار ہے اور روشن عظیم صاحب کے ساتھ فل کوارڈینیشن میں ہے رابطے میں ہے اور یہ یہ چیزیں دیکھ کر گولیاں تو لگیں گی پل پل میں لگیں گی لیکن پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ روشن عظیم صاحب نے خود دو دن کا انہیں موقع دیا ہے کیونکہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اپنی والدہ کی خدمت کریں اور ان سے دعا کروائیں میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے اور ان سے دعا کروائیں اور ان سے دعا کروانے کے بعد انڈین ہائی کمیشن انڈین فارن آفیس پاکستان میں فارن سیکٹری اور دیگر جگہوں پر جائیں گے اور دو تین معاملات اور ہیں جو بڑے زبردست ہیں جو میں کئی دنوں سے کہتا ہوں بہت سارے لوگ اس چیز کو یہ بھی سمتے تھے کہ شاید یہ ٹائم ویسٹ ہو رہے لیکن دو تین معاملات اور ہیں جس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ آنے والی ہے اور اب سرپرائزز جو ہیں وہ آنے والے ہیں تو جیسے ہی روشن عظیم صاحب نے ڈے ون سے یہی کہا تھا کہ جب بھی وہ غلام ایتر کو بلائیں گے وہ پاکستان آ جائے تو ویسا ہی ہوئے جیسے ہی انہوں نے اسے کال کی ہے تو وہ پاکستان آ گیا ہے اور اب اس چیز کو دیکھ کر گھولیاں تو لگیں گی لیکن دو دن کی اور بات ہے وہ پھر انشاءاللہ فارن آفز ہیں گر وہاں سے اپنا سٹیپ کلیر کرنے کے بعد بھارے جائیں گے لیکن میں اپی سنگھ صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں اس طرح کی ڈرامے بازیوں سے یا اس طرح کی ویڈیوز بنا کر یا اس طرح کی چیزوں سے آپ کو رلیف نہیں ملے گا آپ ڈٹ کر ہمارا مقابلہ کیجئے لوجیکل بات کریں گفتگو کریں اس طرح کی عورتوں جیسی ڈرامے بازی کر کے جو ہے وہ آپ وہ نہیں ملے گا اور اس اپنے ہی لوگوں سے ویڈیو بنا کر بعد میں اس کی مضمت کرنا اور ایک پروپوگنڈا کرنا یہ اس طرح کی چیزیں آپ سے مقدمہ اس طرح کی چیزوں سے آپ نہیں جی سکیں گے بچے جو ہیں وہ غلام بہدر کے ہیں شروع شروع میں تو آپ یہ کہتے تھے لائیو ٹیٹیکٹیو ٹیسٹ کروائیں پولی گراف ٹیسٹ کروائیں دیگر ٹیسٹ کروائیں یہ کروائیں وہ کروائیں لیکن ابھی آپ جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پیچھے اٹھ کر کانٹروورسی اور اس طرح کی چیز میں پڑ رہے ہیں اور میں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ بچوں کو لے کر بھی ٹرین کر رہے ہیں اور اور بھی کانٹروورسیز کر رہے ہیں لیکن ان ساری چار چیزوں کا ایک ہم اس پہ کر رہے ہیں ہم نے بھی اپنا ایک لیگل جو ہے وہ ریپلائی تیار کیا ہوا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بڑے احسن طریقے سے دوستانہ محول میں حدالتوں میں جواب دیں گے اور اس طرح کا پروپاگنڈا نہیں کریں گے اور قانونی طور پر اپنا مقدمہ جیتیں گے اور حق جو ہے پوری دنیا کو منوائیں گے کہ یہ بچے غلام اہدر کے ہیں اور اسی کا حق ہے اور ہمیں بھارت کی جوڈیشری پہ میں ڈیون سے کہہ رہا ہوں کے یقین ہے اور پورا اعتماد ہے کہ وہ انشاءاللہ انصاف کرے گی اور جو مناسب بنتا ہے وہی ہوگا تو اے پی سنگھ صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ بھائی اسے ایک بات اور ہے گولی مارنی کس نے ہے اس کے پاس ہے کیا اس کو گولی مار کے کسی نے کرنا ہی کیا ہے ٹھیک ہے یہ لپو جنگو جو ہے اس کو گولی مار کے کسی نے کرنا ہی کیا ہے یہ تو ویسے ہی چلتی پھرتی تین سو دو ہے ٹھیک ہے اس کو تو ڈسپرین کی گولی مار دیں تو چاہید یہ مار جائے تو اس کو کسی نے گولی مار کے کیا کرنا ہے یہ تو اس کو آپ کہہ لیں کہ ہرکا سا تھپڑی لگا دیں تو یہ مار جائے گا اس کے لئے گولی کیوں ضائع کرنی کسی نے تو اس طرح کا پروپوگنڈا آپ نہ کریں یہ آپ نے اپنے لوگوں سے ویڈیو بنوائی ہے اور ویڈیو بنوانے کے بعد آپ نے اس کا مضامتی بیان بھی کر دی ہے لیکن بہرحال ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور اگر کسی نے بھی ایسا کیا تو وہ غلط ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی